موسیقی ہماری ایکسپورٹس دیں گے کموڈٹی سے جڑے آپ کے تمام سوالوں کے جواب موسیقی اور کموڈٹی سے جڑے آپ کے تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ دو سپیشل گیس جڑنے والے ہیں ہمارے ساتھ ہیم سیکیورٹیز کے آستہ جن جڑ چکی ہیں اور بہت جلد بنانزہ کموڈٹیز کے بھورتندھارہ بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے آستہ آپ کو بہت سواغت ہے بات سب سے پہلے چینی کی کرتے ہیں چینی وائدہ میں آج تیز گراوٹ آئی ہے نسی ٹی ایکسپور بھاؤ ہم نے تقریباً ایک پرسن تک گرتے دیکھے ہیں چالو سیزن میں اکٹوبر سے دسمبر کے دوران دیش میں جو چینی کا اتپادن ہے تقریباً سترہ پرسن بڑھ گیا ہے اب تک قریب چھتر لاک ٹن چینی کا اتپادن ہوا ہے اسی بیچ انتراشی بازار میں بھی چینی میں کمزور کاروبار ہو رہا ہے ہمارے ساتھ آستہ ہے اس پر بات کرنے کے لیے آستہ جس طرح کا ڈیولپمنٹ آپ چینی میں دکھ رہے ہیں ہم نے دکھایا کہ اسما کی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ جو کرشنگ ہے اب تک اس بار اکٹوبر سے دسمبر کے بیچ میں مہراشتہ میں بھی زیادہ رہی ہے پچھلے سال کے مقابلے اتر پردیش میں بھی زیادہ رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا اور گراوٹ یہاں سے چینی کی قیمتوں میں دیکھنے کو مل سکتی ہے آستہ کیا آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے اگر ہم بات کریں تو بیسکلی فرسٹ آفول میں اسے ٹیکنیکلی نہیں لینا چاہوں گے جی بالکل میں شگر کی اگر ہم بات کریں تو ٹیکنیکلی اس نے لارسٹ فور ٹریڈنگ سیشنز میں کنٹینیوزلی فال شو کیا ہے اور یہ فال آگے بھی رہنا چاہیے بیسکلی ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو 29.30 کا کافی سٹرونگ سٹاپ لاز ہے جس کے اوپر اگر یہ جائے تو ہی وہاں پہ بائی پوزیشن کرنی چاہیے آدھر بائیس ٹریڈرز چاہے تو کرنٹ لیول پہ ایک سیل پوزیشن کر سکتے ہیں فنڈامنٹلز کی اگر ہم بات کریں تو بیسکلی آوٹپٹ سیونٹین پرسنٹ ہائر آیا ہے اپارٹ فرم بیٹ یو پی میں آرام ٹی پرسنٹ پرسنٹ ہائر مانا گیا ہے اس کا جو شگر کا ہوا ہے اور مہاراشترا کی جہاں تک بات ہے وہاں پہ بھی ایلز کافی ہائر آئی ہیں ریکووری اچھی ہوئی ہے کافی زیادہ ملز تھی وہ آپریشنل ہوئی ہے تو اس کے چلتے ہوئے ہمیں یہ جو آؤٹپٹ میں رائز آیا ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے گلوبل اگر ہم بات کریں بیسکلی تو تھائلینگ میں بھی کرشنگ کافی سٹرانگ ہوئی ہے سو آل ٹوگیہ در گلوبل اس ویل از نیشنل فیکٹرز جو ہیں وہ کافی اچھا سپورٹ یہاں پہ نہیں دے پا رہے ہیں شگر کے پرائزز کو اور یہ فال آگے بھی continue رہنے کی ایکسپیکٹیشن رہے گی کتنے گرابت آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے اگر کچھ سیشنز کی بات کی جائے کیونکہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ایم سی ایکسپرر فیلال اٹھائی سو کے ایرزگیر ٹریڈ ہو رہا ہے آپ کو لگتے ہیں کہ آنے والے سمیہ میں بہت سٹیپ فال آپ دیکھ رہے ہیں کیا ٹارگٹ لیولز آپ یہاں پر بتائیں گی بیسکل یہ جو فال ہے اور ٹیکنیکلی بھی اگر دیکھا جائے تو ایک رینج باومد اس میں کافی اچھا مومنٹ پکڑ چکی ہے شگر ٹوئی سیوہنڈڈ سے لے کے ٹوئی نائنڈڈ کے بیچ میں سو یہ فال ہے اگر اگر اس میں کسی کو پوزیشنل کال لینی ہے تو وہ لے سکتا ہے فاردہ ٹارگٹ آف ٹوئی سیوہنڈ اور اگر کوئی انٹرہ دے میں یہاں پہ اگر ٹریٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے فاردہ ٹارگٹ آف ٹوئیٹی ایٹھ ہنڈڈ تو یہاں سے اور زیادہ گراوٹ آنے والے سمیں میں چینی وائدہ میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں ستائی سو اسی یا اٹھائی سو پہلا ٹارگٹ یہاں پر رہے گا اس کے بعد اگر وہ بریچ ہوتا ہے تو اور بیس روپے کی گراوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو رنیتی یہی ہے کہ آپ سیل آن رائزین کی بڑھت پر بکوالی کی رنیتی اپنا ہے کچھے تیل کی بات کرتے ہیں آج اس میں زوردار تیزی آئی ہے ایم سی ایکس پر بھاو میں ہم نے زبردست اچھال دیکھا ہے ابھی ایک پرسن سے زیادہ کی مضبوطی ہے اور یہ بڑھت آئی کہاں سے ہے نائم ایکس پر دراصل کچھا تیل مضبوطی کے ساتھ کھلا ہے نئے سال کی چھٹیوں کے بعد اور سوہ دو پرسن کی مضبوطی دیکھ رہی پر آشنگ کا جتائی جاری کی جس طرح سے ان کا نیوکلئر پلان پروگریس کرتا جارہا ہے آنے والے سبے میں اگر یورپ بھی اس کو پوری طرح سے اس کے سپلائز کو بین کر دیتا ہے تو ایک بہت بڑا کچھے تیل کا پروڈیوسنگ نیشن ہے اسے سپلائز کٹ جائیں گے اثر پڑے گا سپلائز پر اور اسی سمبھاونا کے چلتے کچھے تیل کی قیمتوں میں تیزی آئیے کچھے تیل کی تیزی ابھی کتنی اور جاری رہے گی بلکل یہاں پہ جس طرح آپ نے یہاں پہ بتایا کہ جو ایران کی اور سے یہاں پہ جو جیو پولیٹیکل سپورٹ مل رہا ہے کروڑ کو وہ کافی اچھا یہاں پہ کافی مائنے رہا ہے کروڑ کے پرائزز کو یہاں پہ سٹرشن کرنے کے لیے آئی ٹھنگ ہم لوگ پچھلے دو یا تین ہفتے سے کنٹینیو یہی چیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جب تک یہ جو ایران کا پرولیم بنا رہے گا تب تک میں ایکسٹیک نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی مندی آئے گی حالانکہ جو کاریکشن آ سکتے ہیں کوئی چھوٹے موٹے یہاں پہ چھوٹا موٹا ہی کاریکشن ڈاؤنسائر میں سکتا ہے بڑ آئی ڈونٹ ایکسٹیکٹ ہی وہاں پہ بڑی مندی دیکھنے کو ملے گی بگوز ایسیا کی جو 70% کوئی کی جو سپلائی ہوتی ہے وہ وایا ایران ہوتی ہے اگر یہاں پہ ایران تو کوئی سپلائی ڈرونٹ ہوتی ہے بلکل یہاں پہ جو ایک دو ہنٹ ایک بہت سے سپورٹ کر رہے ہیں تو بلکل یہاں پہ اور بھی ایک شورٹ ٹم میں تیجی ایک سٹ کی جا سکتی ہے جب یہاں پر انتراشی اس طرح پر بات کی جائے کافی سارے انویسمنٹ بینکرز ہیں انتراشی لیول پر بروکرز ہیں وہ لگاتار کچھے تیل میں جو ٹارگٹس دے رہے ہیں ایک سو دس ڈالر کے پار ہیں اور کئی کئی انویسمنٹ بینکرز نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک سو پندرہ ڈالر ایک سو بیس ڈالر جیسے لیولز دیکھنے کو مل سکتے ہیں مثال کے طور پر جے پی مارگن نے دو ہزار بارہ کے لیے جو اپنا ٹارگٹ ایک سو دس ڈالر کے پاس دیا ہے گولمن سیکس نے ایک سو بارہ ڈالر دیا اور کافی جانے مانے نام ہیں جنہوں نے اپنے ٹارگٹس دیا ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تیزی جو ہے دو ہزار بارہ میں جاری رہے گی اور گھریلو بازار میں کیسے لیولز دکھیں گے بلکل میں بھی ایک سو کر رہا ہوں کہ یہ تیزی جاری رہے گی حالانکہ یہاں پہ آپ نے بتایا اور کوئی بروکرز نہیں یہاں پہ ون ٹوینٹی سائٹ تک کی بھی رینجز دی ہے برینٹ کروڑل کے لیے بلکل یہاں پہ ہم اگر دیکھیں گے تو اگر جانتا ہمیں جو یورپین یونین کی جو ریکوری ہے اور میں اب پہ سیکینڈ کورٹر میں دیکھنے کو ملی چاپ کر رہا ہوں کہ ساید کروڑ میں ایک اچھی گلابی سستین ریلی دیکھنے کو مل سبگ ہٹی ہے اور دن سائر میں Whoop down side میں کمی겠� افlında دو کورٹر کے لیے میں دن سائر میں دیکھ رہا ہ ہوں میں ایٹی tiế ڈوٹر یos 75 ڈڈا جو کافی ایچھے سپورٹ لیو بنگی گی جہاں پہ بھی جو ڈیمانڈ ہے وہ کافی ایچھے بن کے آئے گی جو بھی کریکشن ملتا ہے تو ایوری ڈیٹ گل بھی بائنگ اوپورٹنیٹی فور دو کمینگ ٹو کورٹرز اور میں بلکل ایسے کر رہا ہوں کہ ساید یہ ایک سو برس کا لیول بھی بریک کر سکتا ہے چلیے تو لمبے سمیہ میں تیزی ہی کچھے تیل کی قیمتوں میں دکھ رہے ہیں لیکن اب وقت ہو گیا ہمیں دونوں جانکاروں سے جاننے کا کہ وہ آپ کے لئے ٹاپکس کون سے لے کر آئے ہیں آستہ پہلے آپ بتائیں میری پہلی ٹاپکس سویا اوائل پہ ہے ncdx جنوری کونٹریکٹ میں اس میں بائنگ کی جا سکتی ہے with a stop loss of 710 and going forward جو اس میں تارگیٹ رہے گا وہ 790 کا رہے گا میری سیکڈ ٹاپکس ہے جیرہ میں again ncdx جنوری کونٹریکٹ میں اس میں بھی بائنگ کی جا سکتی ہے stop loss رہے گا 15,900 کا target price اس میں رہے گا 17,200 کا ریبو آپ کیا خاص لائیں ہمیں درشکوں کے لئے پہلے میں یہاں پہ کروڑ بائی ریکمینڈ کروں گا میں 5380 کے اوپن پہ بائی ریکمینڈ کروں گا 5360 کے stop loss سے میرا immediate target رہے گا 5430 کے اپس پاس اگر یہاں پہ 5430 کو بھی session break کرتا ہے تو میں آنے والے بھی 56,700 تک کا بھی level stick market میں دیکھ سکتا ہے second میری یہاں پہ nickel sale رہے گی 990 کی نیچہ ہم یہاں پہ sale کر کے 10,000 کے stop loss ہے immediate target رہے گا 960 سے 950 کے بیش میں چھوڑے اسے کے ساتھ وقت ہو ایک چھوڑے سے بریک کا بریک کے بار جب لٹیں گے تب سوال جواب کو سلسلہ شروع کریں گے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اب دیکھ رہے ہیں کمارٹی کال سوال جواب کو سلسلہ شروع کرتے ہیں منسہ سے نیان سونی ہمارے ساتھ ہے فون لائن پر سونی جی نمسکر کیا سوال ہے آپ کا میں نے پاپر میڈم 405 پر 5 لٹ سیل کیا ہے اچھا اور سپورٹیبل 1 پر 3 لٹ سیل کیا ہے پاپر سیل کی رنیتی آپ نے سونی ساتھ کیوں اپنائی سیل کی رنیتی آپ نے کیوں اپنائی کیوں سوچا بس میڈم پاپر ویش آئی پر 77 کے اوپر نہیں گیا چلیے ویبھو سے جان لیتے ہیں ویبھو کیا کہیں گے 405 پر سیل کی رنیتی 411 پر بھی انہوں نے سیل اپنے کچھ تین لٹس کر رکھے ہیں تو کیسے دیکھتے آپ اس رنیتی کو کیونکہ شروعات اس سال کی کچھ پوزیٹیو نوٹ پر ہوئی ہے کپر کے لئے خاص طور سے تو کیا کرنا چاہیے بلکل یہاں پر جو ایک شروعات پوزیٹیو ہوئی ہے that is because of چینا کا جو پی امائی تھا اور چینا کا جو پی امائی تھا وہاں پر جو پی امائی تھا تو بیس میٹر سکوز کی یہاں پر تھوڑی سپورٹ مل رہی ہے برد میں یہاں پر کوئی لنبی میں تیزی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں آپ یہاں پر آپ کو تھوڑا سا زیادہ ریس گنا ہوگا میرے حساب سے آپ کو چاہر سو سولا کا یہاں پر شروع بلوس میانٹین کرنا ہوگا جب تک یہ چار سولا بریٹ نہیں کرے گا تب تک میں ایکسپیکٹ نہیں کرے گا کوئی اس میں تیجی آئے گی پر ساید آپ کو آپ اگر یہاں پر 416 416 کے سٹوپلوس میں بنے رہیے ساید آپ کو وہاں پر آپ کا لیول نہیں اس کے بھی میٹے کی ریڈز آنے والے دنوں پر مل سکتے ہیں اوکی چلے سونی صاحب آپ کا گیس ورک اور آپ کی سٹاڈی بھی یہاں پر کافی کام آئی ہے لیکن ضروری ہے کہ آپ احتیاط بڑھتے 416 کا ایک سٹوپلوس پلیز ضرور لگا لیں آپ کو اپنے دونوں پوزیشنز میں سر بتائیے کیا سوال ہے آپ کا بچھر میں آر این سوٹ کے پہنچ وار شاٹ کی اچھا آستہ کیا کہیں گی سنتیس سو بیالیس پر سیل کی پوزیشن مسترڈ میں افکاوس ان لائن ہے آج ہم بالکل ایک سیلنگ پریشر دیکھیں لیکن ان کے لیول سے اب بھی دور ہے اور ہم نے لیٹلی دیکھا ہے کہ مسترڈ کی کیمتوں میں بہت اچھی مضبوطی دیکھنے کو ملی ہے تو کیا سیف ہے بھی سیل پر بنے رہنا جی یہ سیف ہے تھوڑا سا ان کو اپنا سٹاپ لوس اس پہ لگانا پڑے گا 38.20 کا یہ ایک پر سٹاپ لوس لگا سکتے ہیں اور یہ ویٹ کر سکتے ہیں پریزز کا اور فال آ سکتا ہے 36.60 تک کے لیول پر یہ چاہیں تو اپنا پروفیٹ بک کر سکتے ہیں اس لیول پر اپنا پروفیٹ بک کر کے نکل جائے کیونکہ فنڈامنٹلز اگر دیکھیں تو کافی سٹرونگ ہیں بیسیلی آج ہی کریکشن دیکھا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ پول ہے اور اسی کی وجہ سے یہ شاٹ میں نے کرنے کی ان کو سٹراتیجی دی ہے تو یہ 36.60 کے لیول پر اپنا پروفیٹ بک کر کے نکل سکتے ہیں چلی ہے 36.60 پر نکلنے کا موقع لیکن ضروری ہے جب تک وہ لیولز آئے 38.20 کا سٹاپ لوس ایک ضرور رکھیں کیونکہ یہ فنڈمنٹلز ابھی مضبوط ہے ایک پروفیٹ بکیں کے چلتے آپ کو اتنی گراوٹ اور اپنے ٹارگٹس اچیف کرنے کا موقع ضرور ملے گا رمیش گپتہ ہے ہمارے ساتھ فون لائن پر اپنا سوال پوچھنے کے لیے گپتہ صاحب گوڑیوننگ کیا جاننا چاہتے ہیں سر میں چاندی میں نیویش کرنا چاہتا ہوں تو ابھی چیشہ کیا دور رہے گا نیویش کی بات کر رہے ہیں آپ کتنا لمبا رکھ سکتے ہیں یہاں آپ نیویش کی بات کر رہے ہیں کتنا لمبا رکھنا چاہتے ہیں چاہ مہینے کے لیے چاندی میں ابھی پیسہ لگانا ٹھیک ہے کیونکہ چاندی نے کچھ نیراش ضرور کیا ہے نیویش کو پشلے سال بلکل یہاں پہ لاشٹیئر کا نیگیٹیو ریٹن کے بات یہاں پہ جو اپنی ہوئی ہے وہ کافی اچھی یہاں پہ positive ہوئی ہے that is the good thing about the silver میں یہاں پہ ریکمینڈ کروں گا آپ کا 6 months کا سینریو کافی اچھا ہے یہاں پہ اور تھوڑا long term اگر بنا سکتے تو اس کو بنا لیجے and somewhere around 49,000 یا 50,000 کے بیچ میں جب بھی بھی یہ 50 کے بلو آپ کو correction ملتا ہے آپ بلکل وہاں پہ invest کریں آپ کو 6 to 9 months میں last quarter of this year میں اگر بڑھتے ہیں درشن اروڑا ہے ہمائے صاحب نظف گڑ سے اروڑا صاحب نمشکار کیا جاننا چاہتے ہیں نمشکار میڈم میڈم میں نے انو پوٹیٹو پرچیج کیا ہے 5.97 پر مارچ کانٹریکٹ NCDE ایکس پر پہلا تو اس کا ایس ایل کان لگاؤں اور اس کی رینج کیا ہے جس میں یہ چل رہا ہے اور کس میں تارگیٹ مل سکتا ہے اور اگر اور بھی پلچ کروں تو کس دیکھ سے کروں بلکل کافی سارے سوال ہیں آستہ دیں گی جواب آستہ پہلے تو بتائیے 597 روپے مارچ کانٹریکٹ NCDE ایکس پر انہوں نے خرید کی پوزیشن ایک لٹ کی بنائی ہے جاننا چاہتے ہیں سٹاپ لاؤس کیا رہے گا آگے کیسی رینج رہے گی اور کیا انہیں ابھی فریش پوزیشن بنانی چاہیے بیسیکلی اگر چارٹس کی بات کریں تو چارٹس پہ کافی اچھی تیزی میں یہ آ رہا ہے تو میرا ان کو یہی یہاں پہ ایڈوائز رہے گی کہ یہ 565 کا تھوڑا سا سٹاپ لاؤس بڑھا ہے لیکن اس میں ٹارگیٹس بھی کافی اچھے مل سکتے ہیں تو ایک پوزیشنل ٹریڈ یہ یہاں پہ بنا لیں 565 کا کافی اچھا سٹاپ لاؤس ہے اس کو مینٹین کر کے 630 تک کے یہ ٹارگیٹ کے لیے اپنا یہاں پہ پوزیشن کر سکتے ہیں لانگ سائک پہ اور کیا کوئی پوزیشن آٹ کر سکتے ہیں لیولز پہ بیسیکلی اگر 595 سے لے کے 590 کی رینج پہ ایک بار یہ آتا ہے تو اپنا یہاں پہ چاہیں تو اور پوزیشن آٹ کر سکتے ہیں بات سٹاپ لاؤس ضرور لگائیں 565 کا چلیے وقت ہو ایک چھوٹے سی بریک کا بریک کے بعد سوال جواب کا سلسلہ جاری رہے گا بنے رہے ہمارے ساتھ سوال جواب کا سلسلہ کامانٹی کال پر جاری ہے اب دلی کا رکھ کرتے ہیں حریش گپتہ ہے ہمارے ساتھ فون لائن پر گپتہ جی نمشکار کیا جاننا چاہتے ہیں آپ میں نے نیچرل گیس 15 دسمبر کو بائی کیا تھا جنوری کانٹرک کا کتنے پہ 175.20 روپے ویبو کیا کہیں گے نیچرل گیس میں آپ کا کیسا دھیان بن رہا ہے 175 روپے کے پاس ان کی جان کانٹرک میں خرید ہے ہم نے دیکھا ہے کہ آف لیٹ وینٹر ہونے کے باب جود نیچرل گیس کی کیمتوں میں تیزی کسی طرح کی نئی آئی جو آم طور پر آتی کیونکہ ڈیمانڈ بہت مضبوط ہوتی ہے یہ ابھی بھی اپنے لیول سے کچھ پیچھے چل رہے ہیں تو کیا کہیں گے بلکل یہاں پہ جنرل وینٹر سیزن کی یہاں پہ ڈیمانڈ نئی نکلی ہے اور سامنے یہاں پہ جو سٹاک سے وہ کافی اچھا بنا ہوگا ہے تو یہ دو چیز کافی پریشر کری ہے نیچر گیس سے پرائز کے لیے اور میں یہاں پہ بتا دوں کی جو جنریری کونٹرک کے لیے 165 اور 175 میں کافی اچھا ریشنس مان رہا ہوں جب تک یہ بریک نہیں ہوگا تب تک میں شورٹم کے لیے بھی اپ سائیڈ میں ایکسٹک نہیں کروں گا ایوری ریلی میں یہاں پہ یہاں پہ آپ کے لیے بھی ریکمنٹ سیم رہے گا آپ یہاں پہ جو بھی ایک باؤنس ویق مل رہا ہے اس میں آپ نکل جائیے راجر دین آپ وہاں پہ 175 کے سٹوپلوں سے آپ چاہو تو وہاں پہ سیل کر کے چلے میں آنے والے دنوں میں جنریری کونٹرک یا تو فیبرواری تک میں یہ ایکسٹک کروں گی سائیڈ یہ 150 یا 151 کا بھی لیول تیش کر سکتا ہے من پری سے لوٹ دیئے ہوئے ہیں کتنے پہ 160 روپے اچھا اکی ہم کو کیا کرنا پہ یہ ہم کو جنری کا ہے لوٹ ہمارا جی بلکل چلیے ویبو سے پوچھ لیتے کیا کریں ویبو ایک اور سوال نیچرل گیس پہ لیکن افکاس ان کے لیولز کے کافی قریب ٹریڈ ہو رہا ہے 163 کے پاس ہم ٹریڈ ہوتے ہو دیکھ مل سکتا ہے جو پیچھلے 15 دن ہم یہاں پہ کریکشن دے رہے تو اس سے مہنس دے کبھی بھی مل سکتا ہے بات میں رکمنٹ کروں گا بھی آپ مہنس دے مہنس دے مہنس دے مہنس دے مہنس دے مہنس دے جیتنا جلدی ہوگا آپ کو پر ملے اس میں آپ اگر کر لیجائے بکوز نیچرل گیس اپنے سوال پوچھے آپ کو مجھے سوال سوال بتانے خو کرو 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 یہ ماڈم 40cil کے 90cil ٹھیک ہے اور کوپر پر میں آج دیا ہے میڈم 5411 میں کہ alright اور کیا لئے آپ نے 無قی جاندی میں ایک میڈم 3 Metall کرود کتے پہ سل کیا آپ نے 22 پی finder آیdar 52 کافی سایvändی much questions آرہے ہیں partnership ا sacrifices پہلاți Weed سے یہ انہوں نے 9000 کے پاس 3 بہترین منافع ہو رہا ہے ابھی لے لے یا فر رکے اور بلکل میری رائے رہے گی آپ چاہو تو تینوں لوٹ میں بوک کر لیجئے اور چاہو کہ یہاں پہ دو لوٹ میں تو at least یہاں پہ پروفیٹ بوک کر لیجئے بکس یہاں پہ شورٹم ٹرینڈ ابھی بھی چاندی اور گولڈ اور سیورڈ دونوں میں ڈاؤن سائیڈ ہی بنا ہوا ہے آپ جو لاشت آپ تھر لوٹ رہے گا اس کو میکس پہ میک آپ 52-600 تک آپ ویڈ کر سکتے ہیں جب تک یہ بریک نہیں کرے گا تب تک چاندی کو واپس نیچے آ سکتا ہے تو آپ جتنا جلدی ہوگا جلدی پروفیٹ بوک کر لیجئے وہ اچھی سٹریٹیجی ہوگی چاندی کے لیے کوپر 411 پہ آج انہوں نے اٹھایا ہے تو کیا کہیں گے کہ ابھی ان کے لیویلز کے تو آس پاس ہی ٹریڈ ہو رہا ہے تو آپ کیا کریں کوپر میں آپ جو یہاں پہ سینٹیمنٹ ایک یا دو دن کا بنا ہوئے ایک یا دو دن کی بے لیجئے بیٹ کر سکتے ہیں باڈ یہاں پہ اگر میں ریکمینڈ کروں گا آپ جتنا جلدی ہوگا اٹھا پروفیٹ بوک کر لیجئے پر 409 کا سٹرپ لاز پرے تو مینٹن کیجئے ایک 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 اینکہ جلدی ہوگا اٹھا پروفیٹ بوک کر لیجئے بہن پر 416 کافی اچھا ریشنز ہے جب تک وہ بریک نہیں کرے گا تب تک یہ جو تیجی ہے وہ یہ ساید ایک یا دو دن کی بنی رہے گی کافی سارے یہ پورے ویٹ میں یو ایس کے ڈیٹا بھی آنے والا ہے تو اس کا بھی کافی اچھا انسپیکٹ رہے گا بیس میڈلز پہ تو آپ ہوگا اتنا جلدی وہاں پر پروفیٹ بک کر لیجئے 409 کا شاپ لاز میکن بیپو خوکلی یہ بھی بتا دیجئے کچھا تیل سیل کیا انہوں نے باون سو اسی پہ یہاں پر انہیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ زبردست تیزی ہے اور انہیں کافی نقصان ہو رہے ہیں ایمیجیٹ یہاں سے جو بھی کریکشن ملتا ہے اس میں ایگزٹ کر لینا چاہیے بکر کچھے فیلمے میں یہاں پہ بلکل بریس ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں میں جو بھی آپ وہاں پہ کریکشن ملتا ہے اس میں نکل جائیے اور آپ 50 to 40 کے شاپ لازے رہا دن وہاں پہ لانگ کر کے چلے میڈیم ٹم کے لیے آپ کو اس میں اچھا خواستہ منافہ ملتا ہے چلی فٹا فٹ ایک اور درشک کا رکھ کرتے ہیں صحاوہ سے منوت سروگی ہمارے ساتھیں فون لائن پر منوت جی نمشکار کس کمورٹی کی بارے میں جانکاری چاہتے ہیں نمتکار نیازی کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں بس بہت بڑیا میرا گوار پر آخر ایک سوال ہے آخر یہ سکتے پاسی آخر کب تک سلے گی دیکھیں اس کے بارے میں ہم لگاتا چرچہ کر رہے ہیں لیکن آپ یہ بتائیں نے کوئی پوزیشن یہاں پر بنای ہے کی نہیں ہاں پوزیشن میں نے بنای ہے کتنے پر چلیے یہاں پر چیک کر لیتے ہیں کی آستہ کا کیا ماننا ہے آستہ ساتھ ہزار پانچ سو پر انہوں نے اپنی پوزیشن کھڑی کر رکھی ہے ٹھیک تھاک منافع انہیں ہو رہا ہے ہلکا فلکا تو آپ کیا ریکمنٹ کریں گی لیولز پر انہیں کیا کرنا چاہئے بسکلی گوار کے ادھر ہم بات کریں تو بیسیکلی کافی اس کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ نیوز کے بجے سے کافی زیادہ اوپر نیچے ہوتا ہے تو ابھی یہ تھوڑا سا رسک نہ لیں اور اپنی لیولز پر انہوں نے کرا ہے تو پروفٹ ہو رہا ہے تو ایک بار پروفٹ یہ یہاں پر بک کر سکتے ہیں اور نہیں یہ کرنا چاہتے تھوڑا اور ویٹ کرنا چاہتے رسک لینا چاہتے تو سیون تھاؤزن فٹی کا ضرور سے سٹاپ لس لگا کے ہی اس میں ویٹ کریں اور سیونٹی سیون ہنڈریڈ کے آس پاس اگر یہ ملتا ہے گوان تو وہاں پر پروفٹ کر کے یہ ضرور سے نکل جائیں برو جی کلیرلی یہاں پر آستہ آپ کو یہی انڈکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ کموڈٹی فلحال کافی سپیکولیشن کے گھیرے میں ہے تو ایسے میں اگر آپ رسک لینا نہیں چاہتے ہیں تو بہتر ہوگا ابھی نکل جائیں لیکن اگر آپ رسک لینے کی شمطہ رکھتے ہیں تو تھوڑا رک جائیں سو دیر سو روپے کی تیزی آتی فٹا فٹ نکلی لیکن اوورال یہی ریکمینڈیشن ہے کہ آپ زیادہ یہاں پر ویٹ نہ کریں تو بہتر ہوگا اور کموڈٹی کال میں آج کے لیے اتنا ہی جانے سے پہلے آستہ وہ آپ دونوں کا بہت شکریہ ہمارے تمام درشکوں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تو فلحال ہمیں دیجئے اجازت لیکن آپ بنے رہیے دیکھتے رہیے رہیے دیکھتے ہیں بس یہ وقت رہیے دیکھتے ہیں